اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيل اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کر اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا اب آگے اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت عمل بیان فرماتا ہے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے یہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے نماز کی دعوت دیا کرتے تھے اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے زکاة کی دعوت دیا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت کے طور پر بیان کیا گیا کہ دوسرے کو نماز کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو زکاة کی دعوت دیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے مدنی محول میں بھی اسی سنت پر عمل کیا جاتا ہے ہم بھی صدا مدینہ کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں ہم بھی بیانات کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں ہم بھی درس کے ذریعے نماز کی دعویٰ دیتے ہیں ہم بھی انفرادی کوشش کے ذریعے نماز کی دعویٰ دیتے ہیں اور یہ دعویٰ دینا معمولی عمل نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے